اسلام علیکم موزز ناظرین آپ کا میزبان عزیز سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا پاکسان اپنا پیارا پاکسان کے موزز ناظرین آج آپ کے ساتھ میں دبائی کے ویزے کے حوالے سے کچھ انفرمیشن شیئر کروں گا جس میں ازاد ویزے بھی آتے ہیں کمپنیز کے ویزے بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایک بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے پاکسانیوں کے لیے خاص کر ویزے ویزے کے حوالے سے کافی دوستوں کے ویزے ویزے ریفیوز ہو رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے کیوں ویزے ریفیوز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو پاکسانیوں کے لیے جو ورک پرمیٹ ہے وہ اوپن نہیں ہو رہے وہ کیوں نہیں ہو رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کیونکہ کچھ لوگ کچھ یوٹیوبر یا کچھ جگہ پر فیس بک پر ایسی انفرمیشن آ رہی ہے کہ ویزے اوپن ہیں اور وہ کون سے ویزے اوپن ہیں کیا آپ کو ویزا مل جائے گا یا نہیں ملے گا یہ سب انشاءاللہ میں مکمل ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ اچھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ویزے کی ویزے ویزے بہت زیادہ رفیوز ہو رہے ہیں ویزے ویزے میں زیادہ تر وہ مسئلہ بنا رہے ہیں فیس کا اس کا مسئلہ کیسے آ جاتا ہے ابھی یہ ایک ٹرائیول جنٹ بھی آپ لوگوں سے ایک سیدھی بات نہیں کرتے دیکھیں آپ لوگوں پاسپورٹ بنوایا ہے دوہزار دوہزار چوبیس میں سمجھلے پاسپورٹ بنواتے ہیں یا دوہزار بیس میں آپ نے پاسپورٹ بنوالیا ہے پانچ سال کا آپ کا پلان نہیں بنتا جانے کا آپ ٹرائی کرتے ہیں یورپ کے لیے یا کسی اور کنٹری کے لیے آپ کا پلان نہیں بنتا آپ ویزے اپلائی کرتے ہیں دوہزار اکیس میں یا دوہزار بائس میں ویزے اپلائی کر لیتے ہیں ابھی اس ٹیم اور آج کے ٹائم میں آپ کا فیس میں چینجنگ آ جاتی ہے ابھی زیادہ چلے فیس میں چینجنگ نہیں آتی اگر چینجنگ آ جاتی ہے آپ کی داری میں آ جاتی ہے آپ اس وقت آپ نے کلین شیف ابھی آپ خط رکھ لیا یا اس وقت آپ کا خط تھا ابھی آپ نے کلین شیف کیا یا کچھ ایسا سینہ بھی آپ کے داری سرچی بڑی کر لی تو آپ جب فوٹو ساتھ دیتے ہیں تو اس میں ایشو آتا ہے پھر آپ ساتھ آئی ڈی کاری کی بھی فوٹو دیتے ہیں آئی ڈی کارڈ آپ نے کچھ چار سال پہلے کا بنوایا ہوا پاسپورٹ آپ نے اس کے بعد بنوایا جو فوٹو آپ نے دیا وہ آپ نے اس کے بعد دیا ابھی یہ تینوں چیزوں کو وہ چیک کرتے ہیں وہاں پر انیس بیس بھی اگر آ جاتا ہے مسئلہ فوٹوز کے اندر تو وہ آپ کا ویزے کو ریفیوز کر دیتے ہیں جس سے آپ کی فیس بھی جاتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوبارہ ویزے اپلائی کرنے میں جو مشکلات ہیں وہ بھی آ سکتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنی ان چیزوں کو لیول رکھا کریں جو یہ تین چیزیں ہیں دوسری بڑی وجہ یہ بنی ہوئی ہے پاکستان میں کچھ ایسی سیٹی ہیں جن کے ویزٹ ویزے اور ورک ویزے مکمل طور پر بند کی ہوئے ہیں یو اے ای گورنمنٹ نے اس کی جو وجہ اہم وجہ وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں آکے آور سٹے ہو رہے ہیں آور سٹے ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں آکے انہوں نے بھیگ کا کام شروع کر دیا ہے بھیگ مانگتے ہیں اور کافی لوگ نوجوان ایسے آئے ہوئے ہیں ویزٹ پر آتے ہیں اور ہولسل مارکٹ میں جاتے ہیں وہاں سے کچھ چیزیں بھائے کرتے ہیں جیسے کہ الیکٹرونک چیز ہوگی بلاسز وغیرہ ہوگے وہاں سے بھائے کر کے پھر وہ عام گھروں کی طرف جاتے ہیں مارکٹ کی طرف جاتے ہیں وہاں ون بے ون سیل کرتے ہیں تو ایسے بھی کافی کیسز ان کے سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ویزٹ ویزے رفیوز کر رہے ہیں ابھی آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم ورک ویزے کی ورک ویزے کے اندر انہوں نے صرف ایک مکمل تیار کر رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے سسٹم بنا رہے ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں کہ اگر کسی کو مینیجر کا ویزا چاہیے پلمبر کا چاہیے کسی بھی کٹیگری کا ویزا چاہیے تو اس کے پاس اس ویزے کے حوالے سے ایجوگیشن ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ویزے کی اس کے پاس دیگری ہونی چاہیے جو کہ گورنمنٹ سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو وہ دیگری ہونی چاہیے گورنمنٹ سے جو تصدیق شدہ ہو ابھی اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کا ایک وہ پلان بنا رہے ہیں اب جو ویزے اوپن ہے وہ کون سے ویزے اوپن ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پا یوی کے ویزے ہیں ہم آپ کو ویزا دیں گے وہ پارٹنر کا ویزا اوپن ہے صرف پارٹنر کا ویزا آپ کو ایک ہفتے میں مل جاتا ہے پارٹنر کے ویزے کا ایشو نہیں ہے پر پارٹنر کے ویزے میں آپ ازاد رہ کے کہیں کام نہیں کر سکتے پارٹنر کے ویزے پر آپ این او سی لے کے کسی دوسری کمپنی میں کام نہیں کر سکتے دوسری کسی کٹیگری کا ویزا لیں گے پرانی کمپنی سے این او سی لیا نئی کمپنی کے ساتھ کام کیا ایک سال آپ دو سال کام کر سکتے ہیں این او سی چل سکتے ہیں اگر آپ کا پارٹنر کا ویزا ہوگا ہے نو سی آپ کو ملے گا نہیں ہے نو سی ہم لیں گے تو وہ بولیں گا بھی آپ نے تو خود کی کمپنی ہے خود کے کمپنی کے پارٹنرشیپ ہے آپ کے پاس تو آپ کسی دوسری کمپنی میں جاب کے لیے کیسے جائیں گے آپ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے کیونکہ اگر آپ ازاد کام کریں گے وہ تو ہے ہی پریشانی اور یہاں لیگل طور پر کام کرنا تو آپ کو نو سی لینا بہت ضروری ہے نو سی لینے کے لیے پلائی کریں گے تو وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی کمپنی ہے آپ ایک کمپنی میں خود مالک ہے تو آپ کو کسی دوسری کمپنی میں جاب کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے تو اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ بنا ہوئا ہے تو آپ پارٹنر کا ویزا اس وقت لیں جب آپ نے بزنس کرنا ہے تو پیرا پارٹنر کا ویزا لے سکتے ہیں خود کا بزنس کرنا ہے وہاں سے چیز بھائی کی وہاں سیل کی یہ کیا وہ کیا پیرا پانڈر کا ویزا لے اگر آپ نے جاب کرنی ہے کسی ریسٹورنٹ تو کرنی ہے کسی کسی ٹھیکے دار کے ساتھ یا کسی کمپنی میں آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ابھی تک نارمل جو ورک ویزے ہیں وہ اوپن نہیں ہوئے ان کے لیے ابھی پروسس پینڈنگ ہے وہ جیسے ہی سٹارٹ ہوگا پھر انشاءاللہ وہ ہم اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنا دیں گے اور یہ تو مکمل سے ایک چھوٹی سمین انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر پھر بھی کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جو آپ کے مائنڈ میں آیا کہ ہمیں اس کا بھی پتا ہونا چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکے ویڈس اپ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ کو دیں گے اور اس کے بارے میں بھی مکمل ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر اپلوٹ کر دیں گے تاکہ آپ کو یا اور جیسے آپ جیسے جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ان کو بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو اپنے میزبان ازرح سنیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ